حبیبہ خان عبد المعید پر نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ بروقت پیرہ روی کا شکبار ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس جوانی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم قرار دیا ہے آج وہی جوانی بیجا کھیل خود میں لگی ہوئی ہے ہوتلوں پارکوں اور بیجا کاؤں میں زائے ہو رہی ہیں آج کی جوانی بد اخلاقی بہیائی اور فہاشی سے لبریز ہیں دوستوں کے ساتھ دیر رات تک سوٹ افری کرنا یہ نوجوانوں کا مشکلہ بن گیا ہے ماں گھر میں انتظار کر رہی ہے کہ بیٹا آئے اور خانہ خائے لیکن بیٹے کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ ہماری بابت ماں باپ کتنے فکر مند ہیں آج کا نوجوان تحصیب جدید کا رسیہ بن چکا ہے لباس دیکھئے بال دیکھئے اور چال ڈھال دیکھئے آج کے نوجوانوں سے بہیائی چمکتی ہے شراب نوشی میں آگے جوہ کھیلنے میں آگے کھیل خون میں آگے اور فلم دیکھنے میں آگے ان کے علاوہ اور بہت سے بیجا کاموں میں یہ آگے نظر آتے ہیں اگر آپ آج کے نوجوانوں سے کلپائے ناشدین کا نام پوچھئے اشرا مبشرا کا نام پوچھئے تو یہ لوگ شاید ہی بتا پائے لیکن اگر انہی سے فلمی اداکارہ یا اداکارہوں کے نام پوچھئے کرکیٹرز کے نام پوچھئے یا کسی سیاسی آدمی کی بابت پوچھئے تو یہ لوگ فوراں بتائیں گے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے آپ ہی سوچئے انداز تغافل اپنا آپ ہی سوچئے انداز تغافل اپنا ہم اگر ارض کریں گے تو شکایت ہوگی کہ آپ کو معلوم ہے ان کی یہ حالت کیسے ہوئی اس لیے کہ ان نوجوانوں کو ان کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں آج اس معاشرے کو خراب کرنی والے طاقت ہوگے ٹارگٹ آپ ہے اور افسوس یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ ٹارگٹ ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں وائے ناکامی متائے کاروہ جاتا رہا وائے ناکامی متائے کاروہ جاتا رہا کاروہ کے دل سے احساس دیا جاتا رہا کافلہ لٹ رہا ہے اور کافرے کو پتہ ہی نہیں کہ ہم لٹ رہے ہیں آج ہمارا نوجوان ٹارگٹ ہے اسے خراب کرنے کی اسے بگاڑنے کی اسے تباہ برباد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اسے احساس ہی نہیں رضی سامین و سامیان ہمارے دین کے اندر ہماری شریعت کے اندر نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے آپ قرآن اٹھائیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر اپنی قوم کے سامنے آئے تو قرآن کہتا ہے فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرْيَةٌ مِّنْ قَوْمِهِ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر چند لوگ ایمان لائے وہ چند لوگ کون تھے قرآن کہتا ہے ذریعتی من قومی ہی وہ چند لوگ نوجوان تھے وہ نہیں نسل تھی بڑے لوگ ایمان نہیں لائے تھے عمر درانس لوگ ایمان نہیں لائے تھے موسیٰ کی دعوت پر لبئی کہنے والے ان کے قوم کے نوجوان لوگ تھے آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں سورہ قحف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرتا ہے آپ اس کی تفصیل میں نہ جائے قرآن کریم ایک بات کو ہائلائٹ کرتا ہے اللہ کی کچھ نوجوان لوگ تھے جن لوگوں نے ایمان لائے قرآن اسی بات کا اعلان کرتا ہے کہ دنیا والوں سنو ایمان کی دعوت تھے توحید کی دعوت سب سے پہلے قبول کرنے والے دنیا میں نوجوان لوگ تھے کل قیامت کا دن ہوگا گرمی سے اور سورج کی تپشت سے لوگ بحال ہوں گے اللہ کے پیائے ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعت یزلہم اللہ فی ذلیہ ساتھ طریقے کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ تفرمائے گا ان خوش نصیب بندوں میں کون ہوں گے اللہ کے پیائے ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعب النشعہ فی عبادت اللہ ان ساتھ خوش نصیب بندوں میں وہ ایک نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی معذر سامعین و سامعات اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گی چمن کے مالی اگر بنا لے معافق اپنا شعار ابھی چمن کے مالی اگر بنا لے معافق اپنا شعار ابھی چمن میں آ سکتی ہے چمن کی روٹی بہار ابھی و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا موسیقا